پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی جس طریقے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قدر اس میں مصرز اضافہ دیکھا ہو رہا ہے گز تک کئی دنوں سے روپے نے اپنی قدر کو بہت تیزی سے کھویا اور غالباً تین سے چار ماہ کے دوران ڈالر کی جو قدر اس میں پچانس روپے تک کا اضافہ ہو پاکستان معاشی لیات سے اس وقت کس طرح بڑھا اور اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ کیا ہونے جا رہے ہیں اس حوال سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں جناب احمد چنانی صاحب ڈیریکٹر پاکستان سٹاک سینج ہے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے معاشی حالات کیا ہیں احمد صاحب السلام علیکم علیکم السلام احمد صاحب آپ کے لیے کچھ حیران کن بات نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت جن معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے ایسے وقت میں بھی پاکستان ایک پرمنٹ گورنر سٹیٹ بینک کا نہ ہونا اور ڈالر کا مسلسل آگے کی طرف بڑھنا یہ صورتحال کہاں بڑھتی نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سٹیٹ بینک کے گورنر کا ہونا تو انتہائی ضروری ہے اس کے بغیرات ہی ہے وہ ہم چیزوں کو حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے ایکٹنگ گورنر بھی موجود ہیں اور ایم شور کہ گورنر کی جو پولیسیز ہیں اس پر جو ہے وہ منترامت بھی ہو رہا ہوگا لیکن ایک لانگ سرم ویژن کے ساتھ ہمیشہ انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہونا ضروری ہے تو ایک منیجمنٹ کا سنیری اصول ہے اور وہ ہر صورت میں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کہہ سکتا لیکن ساتھ ساتھ جب ہم یہ ڈالر کی چوران دیکھتے ہیں تو میں سکتا ہوں کہ کچھ کچھ کنٹرولنگ میجرز جو ہے گورنر کی طرف سے آنے چاہیے تھے جو انفرشننٹلی آ نہیں پا رہے ان کنٹرولنگ میجرز میں اپنی 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 کارٹیل کرنا اپنی طرف ہے اور جو ڈالر کا فلو ہے پاکستان سے جو باہر جا رہا ہوگا یا بلیک میں ڈالرز یہ ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ ایک اور ہے پھر یہ کہ جو بینکوں نے ڈالرز روکے ہوئے ہیں کمیشن بینکوں نے جو سٹیٹ بینکوں نے نہیں دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان ساروں کو جو ہے وہ ایک بری دیاری نظر سے دیکھنا پڑے گا اور اس کا ایک جائزہ لینا پڑے گا تا ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سٹیٹ بینک کو ڈالر کو منیج کرنے کے طریقے کار جو ہے اس کو بالکل واضح کرنا چاہیے اور ایکسپورٹس کے جو ڈالرز ہیں جو تین تین چا چا مینے ہولڈ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی بار یا رسٹکشن ہوئی چاہیے کہ جہاں ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈالر ہمارے انسلو میں کاؤنٹ ہو جانے چاہیے تھے اگر جو انسلو میں کاؤنٹ نہیں ہوتے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو آج نظر آ رہی ہے سب سے اہم بات یہی ہے کہ ایکسپورٹس کے ڈالرز جو ہیں وہ فورن انسلو میں کاؤنٹ ہو جائیں اور انسلو میں کاؤنٹ ہو جائیں اس کا تحقیقہ غضہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈالر کے جو امیدیلت دہران ہیں لیکن ایوہ صاحب آپ نے آپ تو کافی سارے سالوں سے آپ ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ صورتحال ایکسپورنس کی کہ ہر روز جب آپ صبح آنکھ کھولیں تو ڈالر کی ایک نئی ویلویشن سامنے ہو ہر روز روپیہ مسلسل اپنی قدر کھو رہا ہو یہ ایک انفورچنیٹ صورتحال ہے ہم صورتحال نہیں کر سکتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گورنمنٹ کا فوری طور پر جن میجرز کی ہم نے بات کی ہے ان میجرز کی امپلیمنٹیشن جائی سکتے ہیں ڈالرز کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں اچھا طریقہ اس کے ڈانسلائیڈ پر روپنے کا ہے ایکسپورٹ پر سیڈز پر ریلائزیشن نہیں بلکہ ایکسپورٹ پر ریلائزیشن جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا اہم پہلو ہے جس کو گورنمنٹ کو منیج کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کی منکلی جو ہے وہ تقریباً تین بلین ڈالر کی سپورٹ ہے جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم دیلی بیشنز پر بھی کر لیں تو ہماری دیلی بیشنز پر جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں ایک دس ملین ڈالر جو ہے وہ ہمارا دیلی بیشنز پر ہو جاتا ہے جو تین بلین ڈالر جا کے بڑتا ہے دس ملین ڈالر روزانہ اگر آپ کے اس میں کٹی میں آتے ہیں تو آپ کی کٹی دیلی کے حساب سے بڑھتی ہے تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان میں ایمپورٹرز ہیں آپ کو پتہ کن مشکلات سے دو چار ہیں اس وقت یہ جو صورتحال ایک طریقے سے جمعوت کی طرف بڑھتی جاری انڈسٹری رکھتی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کیوں پرو ایکٹیو نظر نہیں آ رہی کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو اقدامات کرنے چاہیے جو آپ سجیسٹ کریں گورنمنٹ کرنے سے کاسر اس وقت دیکھیں ایمپورٹرز کا جہاں تک ایشو ہے ظاہر ہے ہم جو مخالفت کرتے رہتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئے کا دور ہو چاہے کسی اور کا دور ہو اور آج یہ مخالفت کرتے ہیں یہ ملک متعمل نہیں ہو سکتا لیکشری آئیٹمز کی انکورٹ کا اور ہمیں اپنی ان ضرورتوں کنٹرول کر کے لوکل اور ڈومنسٹک پروڈکشن پر زور دینا ہے کہ جو ڈومنسٹک پروڈکشن جو ہے اس کا لوگوں کو عادی بنانا ہے جہاں ہماری یہ حالت ہو کہ ہم اپنی پیلیس آف ٹریڈ اور پیلیس آف ٹیئیمنٹ مینج نہیں کر سکے وہاں یہی راستہ ہے کہ یہ جس آئیٹمز پرینڈ ہو ڈالر کی جو ڈالرائیزیشن ہے اس وقت مارکت کے اندر اس کی روک تھام ہو اور ہم ایمپورٹ کو بہتر طریقے سے مینج پر سکے میں سمجھتا ہوں کہ گورمنٹ نے پشلے دنوں ایکسس سوائل لے لیا اس انٹیسپیشن میں کہ شاید ہماری ضرورت زیادہ ہو روڈ شٹنگ نہ ہو لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کی جب ایکسس سوئل لیا تو ہماری جو لازٹ ٹیو منس کی جو ایمپورٹ سی وہ زیادہ ہوئی لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس ٹیول کا اچھا خاصا سٹوک موجود ہے تو جولائی میں آپ ایمپورٹ چینج دیکھ رہے ہیں کہ جولائی میں جو ہے وہ ہماری جو آئل کی ضرورت ہے وہ کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری بہت ساتھ وہ کم نظر آ رہی ہیں جس کا بڑے فاتحانہ انداز میں ہمارے فائنس نیسٹر نے اعلان کیا کیونکہ ہم جو ہے وہ بیلنس او پریڑ بیلنس بیلنس بیلن کو منیش کریں اہمس صاحب اپنا آئل کی بات کی اہمس صاحب اس کے اوپر میں چاہوں گا اس کے پر وضحات کر دیں انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئل پریسز ہیں اس میں کمی ہیں انفیکٹ پام آئل جو ایڈیبل آئل ہے اس کی باگر میں پریسز کی بات کروں اس میں بھی بڑا کٹ نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان میں عوام آج بھی جو کھانے کا تیل ہے جو کوکنگ آئل ہے وہ مہنگے داموں خرید رہی ہیں آج بھی پیٹرولیم مسوان کی کنٹیں ہیں اس میں ایک بڑا اضافہ ہے پام آئل دو ہزار سے ہزار ڈالر سے آ گیا بلکل آرمونس 40% کٹ لگ چکا ہے ٹھیک ہے تو اتنا بڑا جب کٹ لگ جاتا ہے جی جی ایم ایس صاحب آپ کا واضح آ رہی ہے غالبا ایم ایس صاحب کی لائن ڈروپ ہو چکی ہے اگر ہم ریکنیک کرسے ایم ایس صاحب کو ایک بار پھرسے کیونکہ یہاں پہ یہ صورت بڑی ہے میں کہ اس وقت اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ انٹرنیشنلی پہلے کہا جاتا کہ گلوبل ایمپیکٹ گلوبل چینجز آ رہی ہیں کہ گلوبل چینجز میں یہ صورتحال ہوگی گلوبل چینجز اس طریقے سے جب ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آتا ہے تو اس کا اثرات اہم آدمی پہ ہونے چاہیے یہ اثرات کیوں نہیں اور اس کے پر ایم ایس صاحب سے مزید گفتو کریں گے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایم ایس صاحب اگر ہم ریکریک کرسکے ہونے تو ہم اس گفتو کو آگے بڑھا سکیں جی ایم ایس صاحب آپ کچھ فرما رہتے ہیں جی جی تو جہاں لوگوں کی ضرورتیں کم ہو جائیں لوگ سیلف کنزمشن کو جا ہے وہ کٹل ڈاؤن کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتری کی حالات کی طرف جا رہے ہیں آج جو ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگلے دو حسطے کے بعد صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی اور جب یہ پوزیٹیو فگرز آنا شروع ہو جائیں گے ایم ایس صاحب آپ صورتحال بہتری کا اندیاد دے رہے ہیں اس وقت پاکستان میں موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو گورنمنٹ آنسٹیبل نظر آتی ہے پنجاب میں جو الیکشنز ہوئے اس کا اثر دیفنیٹلی وفاق پہ ہوگا اور جب وفاق کی گورنمنٹ کے بارے میں ہر روز یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ اب گئی یا تب گئی کوئی انسٹرنٹی کی فضاء ہو تو کیسے ملک میں معاشی استقام آ سکتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہونا تھا پاکستان میں چاہتی طور پر وہ کچھ چکا ہے اور گورنمنٹ پیڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹر میں موجود ہے باقی پرونس میں جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کی گورنمنٹ ہے اور اس میں بھی ایک ہاتھ جگہ پہ ان کی پاور شیرنگ بھی ہے پاور بھی ہے تو سسٹم تو نظام تو چل سکتا ہے اس میں نظام نہ چلنے والی کوئی بات نہیں ہے اور شیرنگ کے ساتھ گورنمنٹ ہر جگہ دنیا میں مثالیں موجود ہیں تو وائی نوٹ پاکستان بلکل سیگھ اور ہم یہ کہیں گے جی ایک پاٹیولر پارٹی آ کے رول کرے تو شاید یہ بھی سیگھ تو ہم اس صورتحال کو پوزیٹیلی لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسٹیبلیٹی کی جانب قدم بڑھا رہے اہم ایس صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ اگر ملک میں جنرل ایکشنز کی ڈیٹ کال ہو جاتی ہے یا نئے انتخابات کا اعلان کیا کر دیا جاتا ہے تو شاید یہ انسلٹرنٹی کسی حد تک تھم جائے ڈالر کی جو قیمتیں وہ سٹیبل ہو جائے یہ پاسیبل ہے آپ کو لگتا ہے یہ ایک تھیوری ہو سکتی ہے میرے خیالات اس کے مختلف ہیں جنرل ایکشنز کی الانسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیٹرگر گورنمنٹ آئے کیٹرگر گورنمنٹ جو ہے وہ ان پالیسیز پہ عمل نہیں کچھے گے اور وہ کھول ڈاؤن کر لے گی جب وہ کھول ڈاؤن کر لے گی تو شاید ہم ڈالر کو تین سو ساڑھے تین سو گھر دیکھ لیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ سوسائیڈ اب نہیں کرنا چاہیے وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب وقت آئے گا الیکشن ہو جائیں اور پاکستان اس بات کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت الیکشن کی ایکسپینسز جو ہیں وہ قومی خزانے پر پہنچ پڑے احمد صاحب میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ایک سوال یہ بھی کنا چاہوں گا کہ موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے کچھ اس طرح کا اندیاد دیا جا رہا ہے کہ جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کی نیشکاری کی جا رہی ان کے چیک سیل آؤٹ کیے جا رہے ہیں کچھ بڑی کمپنیوں کے نام بھی آ رہے ہیں ابھی تک فائنلائزیشن کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا یہ ہو جاتا ہے معاملہ جو بلو چپ کمپنی جو پروفٹیبل بزنسز ہیں ان کو گورنمنٹ سیل کرتی ہے اس موقع پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ اپنے لور سائیڈ پر ٹیڈ کری ہے معاشی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے آپ کو لگتا ہے ایک بہتر ٹائم ہے ایک بہتر ڈیل مل سکتی ہے اس وقت دو چیزیں میں آپ کو بسکتہ سنجھا سکتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ انانسمنٹ اوفیشنل لیول پہ نہیں ہایا میسکہ اسمائن صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں اور اس میں بھی وہ ڈیڈ شور نہیں تھے اور جس اندازمنٹ کو سوال پوچھا جا رہا تھا جس اندازمنٹ جواب دے رہے تھے میرا خیال ہے وہ پروکیشنل انداز نہیں تھا اور اس کے بعد گورنمنٹ کا جو ہے جو ایک واتس ایپ چل رہا تھا اس کا گورنمنٹ کا ڈینائل بھی آگیا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو سلسلے ہیں کہ ہمارے نیشنل ایسیٹس لکھنی جا رہی ہیں پبلک کی طرف سے اگر ایک ریزشن کہے گا اور یہ کابل عمل نہ فارمولہ ہے نہ یہ شاید ہونے جا رہا ہے یہ کلیاریٹی ہے کیس میں یہ ہونے ہی جا رہا اور اگر میں آپ کیونکہ آپ ماشاء اللہ یہ تمام تر معاملات کے اوپر عبود بھی رکھتے ہیں ایسے موقعے پہ ویسے بھی نیشنل ایسیٹس کو سیل آؤڈ کرنا ان کو ڈیویس کرنا یہ ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہے ایم ایس ایل دیکھیں اس وقت حالات کے مطابق ظاہر ایک فیصلے ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی پینک ہے کہ آپ یہ نیشنل ایسیٹس پیشتہ شکل کریں اور آج بھی اور وہ ایسیٹ جو پروفیٹیبل ہوں خاص طور پر یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ ابھی گورنمنٹ ہاتھ بگائے گی ایک انڈیویجیل خیال ضرور ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کیبینٹ اس کو ریزنس کرے گی لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے ایک فائنانس منسٹر کا عدار رکھنے والا جو شخص ہے اس کو اگر انڈیویجیل خیال بھی تو اس طریقے کا ایک گفتگو نہیں کرنے چاہیے کہیں نہ کہیں مارکٹ پینک کرتی ہے سٹرنیٹی ہو تھی لازٹ ٹائم بھی انہوں نے کہتا ہے سٹاک مارکٹ کے حوال سے ایک بڑا بیان دیا تھا اس کے بعد چیزیں بلکل فلپ ہو گئی سکسٹی ڈگری ونٹی ڈگری ٹائن اراؤنڈ ہو گیا تھا معاملہ تو دیکھیں وہ تو ان کے اپنے ذاتی خیالات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن کیابنٹ نے جو ہے وہ اس کا اپروول کوئی نہیں دیا کہ سٹکے جائیں گے اور بائی پاس کیا جائے گا آج کیس کو تو جب کیابنٹ کا اپروول نہیں ہے جب پسیجرز اور رولز جو ہیں وہ ڈاب نہیں کیے جا رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیا بلکل ٹھیک ہو گیا ان فیکٹ یہ بڑا کلیر کر دیا آپ نے معاملات کو بہت دو شکریہ احمد چونہی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور اس وقت ملک میں جاری جو بہرانی کیفیتیں خاص اور معاشی بہرانی کا جس وقت جس سے انداز سے سامنا ہے اس کے پر پڑے کھل کے انہوں نے واضح انداز میں گفت ہوگی اور اپنا ایک جو نظریہ ہے وہ بھی پیش کیا اور یہ بات یقینی ہے کہ جہاں پہ ایک سیکٹر اور ایک سیگمنٹ سوسائیٹی کا اس بات کے لیے آمادہ ہے اس بات کی یہ تھیوری پریزنٹ کرتا ہے کہ اگر ملک میں عام انتخابات کی نئی تاریخوں کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے تو شاید معاملات قدریں بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ایک سیگمنٹ یہ بھی سوچ رکھتا ہے کہ اگر ایسے موقعے پہ انتخابی عمل کی طرف بڑھا جاتا ہے کے ٹکر حکومت آتی ہے اور اس کے بعد انتخابی نتائج کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں افسن بٹس ہیں کہ ایک مخلوت حکومت آتی ہے اس کے بعد یہ جو پولٹیکن انسیٹرنٹی یہ شایدی جاری رہے یا یہاں تھم جائے یہ صورتحال کے اوپر کبھی بھی کچھ واضح طور پر کہاں نہیں جا سکتا تو کہیں نہ کہیں ایک کنفیوجن ہے ایک بے یقینی کی کیفیت ہے اور اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ملک کو سٹیبل ہونا پڑے گا ملک کی حکومت کو ملک کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لئے اقدامات کرنے ہوں گے لیکن اقدامات کیسے کی جا سکتے ہیں ایک مستحقم مضبوط حکومت ایک دیر پا لانگ ٹرم قائم رہنے والی حکومت ہی اس طرح کے فیصلے لے سکتے ہیں جو ملک میں معاصی استقام پیدا کرسکیں یہاں پہ اگر ایسے فیصلے اجلت میں لیے گئے تو یہ کی طور پر اس کی جو اثرات ہوں گے وہ کسی بھی طور پر مضبط نہ ہو سکیں گے یہاں پہ پرگرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اس گفتگو کو یہی سے آگے پڑھائیں گے